امان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی امان والے بھی اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم بھی امان والوں میں شامل ہیں یعنی امان قبول کرنے والوں میں تعویل خاص میں تو صحابہ ہیں اور پھر قیامت تک جو لوگ بھی امان قبول کریں گے کہ اللہ نے اہل ایمان کا ذکر اپنے پیغمبر کے ایمان کے ساتھ کی ہے سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ پر رسول اللہ نے خود بھی اپنے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں یہ بڑی باریک بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ایسا بناتا ہے کہ جب ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات پہ استقامت ملتی ہے کہ یہ فرشتہ ہی آیا ہے کوئی شیطان نہیں میری طرف آیا یہ جو دل کا پختہ ہونا ہے ایمان کے اوپر کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب نبی الاسلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر اور اہل ایمان بھی اب یہ سب کے سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے تمام فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر تو عقید توحید اور رسالت اس میں کور ہو گیا آخرت کا ذکر تو بعد میں آ جائے گا فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان بھی توحید اور رسالت کی کٹیگری میں ہی فال کرتا ہے فرشتوں کو اللہ نہیں پیدا کیا اور پہمبروں پر ہی کتابیں نازل ہوتی ہیں بڑی تین کٹیگریز وہی ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ایمان سب پر برابر کہے یہ جو سورة البکرہ میں آیات آئی تھی نا تو اس میں میں نے عقیدہ تفضیل بین الرسول اور تفریق بین الرسول کے اوپر ڈیٹیل سے گفتو کی تھی کہ رسول ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں یہ عقیدہ بلکل دروست ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی رسول کی تنقیص نہیں ہو سکتی اور تفریق تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دیں جس طرح کہ جوز نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا بنی اسرائیل کے باقی سارے پیغمبر مان لیے تو وہ بھی کافر ہیں کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا وہ بھی کافر ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَاعْنَا اور اہل ایمان کی نشانییں وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی اور وہ یہودی کیا کہتے تھے سمعنا وَأَصَيْنَا سُنَا وَنَا فَرْمَانِی کی ناؤدُ بِاللہ وَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف جانا ہے یہ لوٹ کر تیری طرف جانا ہے عقیدہ آخرت آگیا تو تیری تجدید ایمان ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سارے بنیادی عقائد ان آیات کے اندر کور ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسط ہے یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے آخرت کے اعتبار سے بھی اور یہ اللہ ہی ہے یقین کریں جو جاج کر سکتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ یہ جو دانائی ہے نا کسی کا ذہین ہونا یہ بھی تقدیر سے ہے تمام لوگ ذہانت میں برابر نہیں ہو سکتے البتہ ایک ڈیٹم لیول پر چیز ہے جو سب کو دی اللہ نے وہ اللہ کی پہچان ہے آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی پاگل ہے اس سے تو بیسی اللہ تعالیٰ نے کلم اٹھایا ہوئے اس اعتبار سے سارے برابر ہیں لیکن جو باقی جو صلاحیتیں ظاہر ہے ہارے بندے کو ڈیفرنٹ اللہ نے دیئے تو اللہ یہ جاج کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے سو نمبروں کی صلاحیت دی تھی اس نے ستر حاصل کیے یہ ناکام ہے اس بچارے کو صلاحیت ہی پچاس کی دی تھی اس نے پچاس میں پچاس حاصل کر لیے اگرچہ ستر سے کام ہے لیکن اس کی سو بٹا سو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیاں قیامت والے دن گینی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی کسی شخص کی ایک نیکی کسی کے لاکھ نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو اسے اللہ نے شاکلہ دیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں سے کہا گیا نا کہ شاکلہ ہے given circumstances جو ماحول دیا گیا کچھ چیزیں آپ کو تقدیر کے اعتبار سے دی گئیں ظاہر ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے انہی حالات و واقعات میں آپ best کتنا پرفارم کر سکتے تھے لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شخص دنیا میں تو ماشاءاللہ بڑا تیز ہو اور دین کا ماملہ ہے کہ ماری تو استطاعت ہی کوئی ریجی ٹائم ہی نہیں ملتا جی ٹائم سارا تو دنیا نوں لائے ٹائم تنوں کی طلب ہے فوٹوکاپیوں دی ٹائم دی تو دنیا داری میں وہ فل تیز آپ دیکھیں کتنے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جب دین کی بات کریں تو لگتا ہے کہ یہ پچارے بلکل گے گزر ہیں لیکن ان کو آپ کبھی اپنی دکان پر دیکھیں تو یہ تو دنیا میں تو میں آپ سے یہ بات کروں گا نا اور تو کوئی جرت نہیں کرے گا یہ بات کرنے کی کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں لیکن آخرت میں چمڑی اتر جانی ہے اللہ تعالیٰ مائے گا اچھا تو بلکل یہ سدہ سنتان سمجھ نہیں کوئی نہیں لگی تو وہ اس کی وسط کے مطابق لہا ماں کسبت وعلیہا مکتسبت اسے عجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک عمال کا بھی اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے عمال کمائے ہیں لہا اس کے لیے علیہا اس پر ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا واختعنا آمین اے رب ہمارے مت گرفت فرمانا ہماری کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں انسان بھول چک بھی ہو سکتی ہے اور کبھی یہ کہ کام ٹھیک کر رہا ہے بھولا نہیں ہے لیکن اس دوران کوئی اجدہادی غلطی ہوگی ہے تو اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا آمین ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتہو علی اللہینا من قبلینا اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں ہم سے پہلے جو گزر ہیں ہم پچھلے ہیں نا ان کے وہ ہم سے پہلے ہیں یعنی آگے گزر چکے اگلے روز اگلے جو لوگ گزر چکے ان پہ جو تُو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پہ نہ ڈالنا صحیح بخاری میں حدیث ہے صحابہ اکرام نے جب شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں تو آفلہ السلام نراز ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین میں گڑا کھود کے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور سر پہ آرہ رکھا جاتا تھا وہ اپنے دو ٹکڑے کروا لیتے تھے ایمان نہیں چھوڑتے تھے اور جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی یہاں تک ان کی ہڑیوں تک پہنچ جاتی تھی اور گوش چھیلا جاتا تھا اور قرآن میں بھی سورة الانقبوت کا سٹارٹ پڑھ لے نا اللہ درماتا ہے کہ کیا تم اس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لے کر ہے اور تمہاری کوئی ازمائش نہیں ہوگی ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ازمائیا تھا تمہیں بھی ضرور ازمائیں گے جو سورة البکرہ میں ہے خوف سے ازمائیں گے بھوگ سے جان اور مال میں نقصان کر کے ازمائیں گے اور دیکھیں گے کون سبر کرنے والا ربنا ولا تحمل علینا عصرن کما حملتہو علیلذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکے ایسا بوجھ نہ ہو یعنی ہمارے معاملات بھی چلتے رہے ہیں اور ہمیں جو شریعت کی پابندی ہیں اس کو بھی ہم ایکزیکیوٹ کرتے نہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حلات و واقعات بن جائیں کہ ہم تیرے احکامات کی پیر بھی نہ کر سکیں حلال اور حرام کے اعتبار سے وعفو عنا اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا آمین ویسے اف کہتے ہیں ڈھیل دینے کو چھوڑ دینا وغفر لنا اور ہمارے گناہوں کو ڈھاپ دینا ہماری بکشش فرمانا ورحمنا اور ہم پر رحم فرمانا انت مولانا تو یہ مارا پشت بنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے وہی ہمیں کافی ہے فانسرنا علی القوم الكافرین پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا اچھا یہاں پہ یہ صورت البقرہ مکمل ہوئی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تو اس کے اندر بہت بڑے اشارے تھے آخری آیات کے اندر کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اب یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب تمہارے جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہونے والے ہیں اس وقت تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ جنگوں سے عبارت تھی یعنی آخری دفعہ ہی مل کے جاتے تھے اپنے گھار والوں کو چاہے بدر میں گئے ہیں اہد میں گئے ہیں خندق میں گئے ہیں خیبر میں گئے ہیں اور پھر حضور کے بعد بھی قاسیہ اور ہرموک بھی لڑنی پڑی ہزاروں لوگ شہید ہوئے تو اس کے یعنی تمہید کے طور پہ یہ صحابہ اکرام کو تعلیم دی جاری ہے کہ اب تم پہ مشکل حالات و واقعات آنے والے ہیں تیاری کر لو یہ دعائیں اللہ تعالی سے مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع رکھو تاکہ اللہ تعالی کافروں کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے آمین تو یہ میرے بھائیوں کمال کی آیات ہیں ان کے اوپر تو غیر ایک گھنٹا اور بھی گفتگو کی جا سکتی تھی میں نے کوشش کی کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا اس کو ڈسکس کروں جن کی تفسیر مشکل تھی باقی چیزوں کو میں نے سکپ کر دیا یہ کیونکہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں خود ہی یہ آیات باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کی برکت سے کئی ایک اللہ تعالی نے شریعت کی پابندیاں جو اس میں آئے نا کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ جو بوجھ ڈالے ہم پہ نہیں ڈالنے تو وہ کئی ایک بوجھ تو حضور کی بیست کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے اٹھا لی ہیں جیسا کہ بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ پوری زمین اس کے لیے سجدہ گاہ ہو جائے وہ تو سفر میں جاتے تھے تو نمازیں گنتے رہتے تھے واپسی پہ آکے صرف مسجد میں ہی ادا کر سکتے تھے میرے لیے اللہ نے پوری زمین مسجد بنا دی جہاں مرضی میرے امتی نماز ادا کریں اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا یعنی جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال وہ لاکر ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا اسمان سے ایک بجلی نازل ہوتی تھی وہ راکھ ہو جاتا تھا تاکہ یہ چیز انشور ہو کہ کوئی بھی مسلمان کافر کا مال لوٹنے کے لیے جنگ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے لیے کرے گا تو ویسے یہ پبندی کی سیاہ تک ٹھیک ہی تھی لیکن حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو اور پھر آپ پتہ غزبہ اہد میں پھر مس اینڈلنگ بھی ہوئی سورہ عمران کی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے دنیا کی مال کی وجہ سے اور سرزنش کا فائدہ ہوا کہ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں ڈسپلن کبھی اپنا لوز نہیں کیا کیونکہ اللہ تو پھر قادسیہ اور ہرموک بھی دیکھ رہا تھا نا کہ اس کے بعد اتنی بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں اور وہاں تو پوری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھوں میں لگنے والے ہیں تو پہلے ہی ذرا اس اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس سارے کے سارے معاملات ہونے چاہیے